بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس سیون کی آسان سندھی میں سبق پہریوں یعنی پہلا سبق حمد یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بارے میں پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں ہر بار کی طرح اس بار میں ہم اس نظم کا باقاعدہ آغاز بلند خوانی یعنی ریڈنگ سے کریں گے دھنی تو بنائی عجب ہی خودائی صدا تو خیسائی تھی سون ہی وڈائی سوویں جگ میں ڈسجن تھا نرمن نظارہ کئی پیدا سج جنڈ تارہ ستارہ کڑی جگ سجے تے جیکن روشنائی کڑی ماں کری توں تھو امبار کےلا تھین نڈڑے دانے ما گلزار کےلا عجب توں جی قدرت بے انتہائی صفت ہر کنھی شے جی آہے نرالی نہ حکمت کھا ہرگز آہے کاب خالی چنگی آہے سب کھا تو جے کا بڑھائی حافظ محمد احسن اس حمد کے شائع ہے اب اس پوری حمد کا ہم قردو ترجمہ کر لیتے ہیں دھنی تو بنائی عجب ہی خودائی یعنی مالک یا اللہ تعالی یا مولا تو نے بنائی عجب ہی خودائی صدا تو خیسائی تھی سون ہی بڑھائی یعنی ہمیشہ تجھے ہی مالک زیب دیتی ہے بڑھائی سوویں جگ میں ڈسیجن تھا نرمل نظارہ یعنی دنیا میں سیکڑوں نظارے دیکھنے میں آتے ہیں کئی پیدا سے جنڈ تارہ ستارہ یعنی کیے پیدا دونے سورج چاند اور ستارے کھڑی جگ سجیتے جیکن روشنائی یعنی دنیا یعنی تمام دنیا پر نمدار ہو کر جو روشنی کرتے ہیں یعنی چاند تارے اور ستارے کڑی ماں کریں تم تھو امبار کیڑا یعنی ایک دانے سے کتنے ہی امبار کرتے ہو تم یعنی اے اللہ تم ایک دانے سے کتنے دانے برا دیتا ہے اس میں کتنے دانے پیدا کر دیتا ہے تھیل ننڈڑے دانے ما گلزار کیڑا یعنی ننہیں دانے میں سے کتنے دانے بن جاتے ہیں کتنے دانے نکل جاتے ہیں عجب تونجی قدرت بے انتہائی یعنی عجب تیری قدرت کی بے انتہائی صفت ہر کنھی شے جی آہے نرالی یعنی ہر ایک چیز کی صفت نرالی ہے نہ حکمت کھا ہرگز آہے کا بخالی یعنی کوئی بھی حکمت سے ہرگز خالی نہیں ہے چنگی آہے سب کھا سب کا تو جے کا بڑھائی یعنی اچھی ہے ہر ایک چیز جو تُو نے بنائی اس نظم کا مرکز خیال یہ ہے یا خلاصہ یہ ہے کہ اس نظم میں یعنی حمد میں شاعر اللہ تعالی کی عجیب و غریب قدرتوں کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تُو نے اس جہاں میں کتنی ہی چیزیں پیدا کی ہیں جن میں کوئی بھی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے یہ سورہ چاند اور ستارے جو ساری کائنات کو روشنی فراہم کرتے ہیں روشنی مہیا کرتے ہیں اس کائنات کا ذرہ ذرہ تیری تعریف اور بڑائی بیان کرتا ہے اور ہر ایک پر تیری بے شمار مہربانیاں ہیں مجھے امید ہے کہ کلاس سیون کا سبق پہریوں یعنی پہلا سبق حمد نظم آپ تمام سٹوڈنٹس کو سمجھا گئی ہوگی اب انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر اور نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ